دیکھیں ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن دوستوں کی نشاندہی پر چیف کیسکو کو یہاں پر بلایا گیا حکومت بلوچستان کے تمام ایم پی اے صاحبان بیٹھے تھے آج محترم جان جمالی صاحب اور سرداری عاروہمد رنج صاحب کی آواز بھی اس میں شامل ہو گئی ہے میرے پاس یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے دیکھیں میں اس دن بھی میں نے اس طرح میٹنگ میں بھی یہی بات کی ہم اپنے سارے مسائل کال یہ سمجھتے ہیں کہ چیف کیسکو ہے ہم نے اس دن بھی کہا بلکہ آج سے دو سال تین سال پہلے سے جب بجلی پر مسلسل بات ہو رہی ہے ہم نے مدلل انداز میں یہ کہا کہ حکومت بلوچستان کی کوئی پالسی نہیں ہے انرجی کی حکومت بلوچستان کی بجلی سے متعلق کوئی پالسی کوئی روڈ میپ کوئی ان کے پاس کوئی ایک پیپر بھی نہیں ہے کہ بلوچستان میں بجلی کا بوران کیسے ختم کیا جائے اور ہم نے بار بار یہ بات کی جس طرح ملک صاحب نے ابھی کہا نصیر صاحب نے کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے میں تو صرف پینے کے پانی نہیں میں نے کہا لوگوں کی ساری زندگی کا انصار بجلی کے ساتھ ہے ہماری تجارت ہماری تعلیم ہمارا روزگار ہماری زراعت ہماری سب کچھ اٹنا بیٹھنا بلوچستان میں اب صرف بجلی رہ گئی ہے ہماری اپنی گیس سے تو ہم محروم ہیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے پاکستان انرجی بک 2018 کی اس کی 19 کا بھی ورجن میرے پاس پڑا ہے یہ اس کا جو الیکٹسٹی کا سیکشن ہے جو بجلی کا سیکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسٹالٹ کیپیسٹی پاکستان کی 33556 میگا وات ہے جبکہ اس کی جنریشن ایک لاکھ اکتیس ہزار گیگا وات پر آور ہے اس میں اس وقت امپورٹ جو ہو رہا ہے ہم ایران سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے لیے 556 گیگا وات پر آور اور جس وقت جو کنزمشن ہے پاکستان میں وہ ایک لاکھ چھے ازار گیگا وات پر آور ہے یعنی ایک لاکھ اکتیس ہزار میں سے صرف ایک لاکھ چھے ازار جنابے والا چھبیس ہزار گیگا وات پر آور بجلی پاکستان میں سرپلس ہے جب میں سی پیک سے متعلق ایک کراداد لائے تھا یہاں پر اب سب نے منظور کیا ہم نے کہا سی پیک صرف سڑکوں کا نام نہیں ہے سی پیک صرف پلوں کا نام نہیں ہے سی پیک صرف گوادر پر ایک چھوٹے سے برج بندرگاہ بنانے کا نام نہیں ہے سی پیک سے جنابے والا ستائیس سے اٹائیس ازار میگا وات بجلی پیدا کرنے کے بارہ منصوبے بنائے گئے ہیں ان بارہ منصوبوں سے اس وقت جنابے والا پاکستان میں سرپلس بجلی ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے صرف جانوہمد جمالی صاحب نے اچھی بات کی کہ بلوچستان ستیلہ ایک صوبہ ہے اور بلوچستان کی ستہلے پن کی وجہ حکومت ہے اگر اس طرح کی حکومت بیٹھے گی جس کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے جس کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے جس کو یہ معلومات نہیں ہے کہ بجلی کہاں پیدا ہوتی ہے کیسے لائے جائے میں نے اس دن اس میٹنگ میں بھی یہی بات کی تھی کہ خیبر پختونخواہ عام سے ایک ازار قدم آگے ہے آج انہوں نے آج انہوں نے جنابے والا خیبر پختونخواہ کی حکومت نے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کا خیبر پختونخواہ کا دسپیچ ٹانسمیشن اور ڈسپیچ کا جو ہے جنبری بنائی رہے وہ اسلام آباد کے مقابلے میں آگیا ہے ہمارے ہمارے گربوں میں بلب نہیں جلتے اور یہاں پر دس دس گھنٹے کی میٹنگیں ہوتی ہیں کیابنٹ کی دس دس گھنٹے کی میٹنگوں سے کیا بلوچستان کے لوگوں کو بجلی ملے گی کیا پانی ملے گا کیا روزگار ملے گا مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کتنی بجلی پیدا کرتا ہے انرجی کے پینیسٹر بیٹھے ہوئے ایک معلومات ان کے ساتھ نہیں ہوتی کیسے یہ صوبہ ترقی کرے گا اندے گنگے بیروں کا حکومت بنا کے بلوچستان کو آپ لوگوں نے اندے گنگے اور بیرے بنا دیئے ہیں چنابے سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں یار محمددین صاحب نے اچھی بات کی گوہ کہ یہ حکومت کی ذبہ داری ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو بجلی فرام کرے لیکن اس نے لوگوں کو اندیروں میں تک ہل دیا ہے ہم ہم مجبور ہیں چنابے سپیکر ہم مجبور ہیں ہم لیڈ لینے کے لیے تیار ہیں ہم جائیں گے بلوچستان کا کیس لڑیں گے آپ آوس کی ایک کمیٹی بنائیں آوس کی کمیٹی بنائیں ہم جائیں گے اسلام آباد گوہرمنٹ کے پیسے کی خرچے کی ضرورت نہیں ہم جائیں گے بلوچستان کو اس اندیروں کا نکالنے کی بات کریں گے آرڈرین داوس